لیکن شریعت کبھی اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ آپ ناجائز کام سے ناجائز مال سے غریبوں کی خدمت کریں اسی طریقے سے کس نے مکلب بنایا ہے کہ تبلیغ دین کرنے کے لیے جھوٹی روایات کا سہرہ لیا جائے اگر سہرہ لینا جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اشاد نہ فرماتے گی جس نے مجھ پر جھوٹ منصوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالیٰ کے طرف اس بات کو منصوب کرے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائی تو گویا کہ یہ ظلم ہے بہت بڑا ایسا آدمی جہنمی ہے کہ جو غلط چیز کو جانبوش کر لوگوں تک پہنچا کر سمجھ رہا ہے میں تبلیغ دین کر رہا ہوں تبلیغ دین فی نفسی بہت اچھی چیز ہے لیکن جھوٹی روایات کے ساتھ تبلیغ دین کرنا یہ احسن نہیں ہے بلکہ انسان کے لیے گریفت کا سبب بنے گا تو اس قسم کی روایات نہ بیان کی جائیں اور ہماری گزارش ہے کہ اکثر آپ اقتصاب علماء اسلام سے ہی کریں بہت سے لوگ جن کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے وہ بھی بچارے اس میدان میں کود پڑے ہیں اور تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسے کوئی بھی فرد جس کے پاس کم علم ہو اور وہ اس قسم کی جھوٹی روایات کا سہارا لیتا نظر آئے تو انتہائی ناقابل اعتماد ہے اس پہ اعتماد نہ کیا جائے میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو علم دین نہیں ہے اس پہ اعتماد ہی نہ کریں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو علماء نے جیسے بات بیان کی ویسے لے کر بیعین ہی دوسروں تک پہنچا رہے ہیں جیسے ہمارا پرگرام سننے والے آپ نے سنا کسی تک اس بات کو پہنچایا دین کے شعبے سے وابستہ ہیں لیکن علماء نہیں ہیں لیکن وہ اپنے پاس سے کوئی بات بیان نہیں کرتے ہیں بلکہ جیسا علماء سے سنا جیسے مستند کتابوں سے پڑھا بیعین ہی دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو بلکل ان کو حق حاصل ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں اور ان کی باتوں کو سن کر ان پر اعتماد و اعتقاد رکھنا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن میری قیودات کو آپ لحاظ میں رکھئے کہ ایک تو صاحب علم نہ ہو اور دوسرا پھر موضوع اور جھوٹی قسم کی روایات کو بیان کر رہا ہو تو اگر آپ کو کسی طرح اطلاع مل جاتی ہے کہ یہ غلط روایات بیان کرتا ہے یا کر رہا ہے تو پھر وہ ناقابل اعتماد ہے اس سے اقتصاب کرنا بہت خطرناک ہے کیونکہ بسا اوقات اس کے زبان سے نکلنے والے جھوٹ کو آپ آگے حکایت کرتے رہیں گے اس کے لئے بھی گناہ جاریہ اور آپ جتنوں کو آگے آپ کریں گے اور وہ آگے کرتے رہیں گے ان سب کا بوال آپ پر بھی ہوگا اس لئے تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے تو خلاص کلام یہ ہے کہ روٹی کے چاہتے ہیں